تو فرنڈس کیا آپ کو پتا ہے کہ الیکزینڈر پیرٹ یا پھر کسی بھی پیرٹ کے گلے میں رنگ کب آتا ہے اور ہاں رنگ آنے سے ان کی کیا پہچان ہوتی ہے تو اگر آپ کو یہ سب کچھ جانا ہے تو اس ویڈیو کے انڈ تک بن رہیے اور ہاں اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو آپ کو اس چینل پر بہت زیادہ انفرمیٹیو ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرنڈس سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتایتا ہوں کہ جو گلے میں رنگ آتا ہے پیرٹ کے وہ صرف فیمیل پیرٹ کے ہی آتا ہے فیمیل پیرٹ کے گلے میں رنگ نہیں آتا ہے یہ صرف میل پیرٹ کے گلے میں رنگ آتا ہے اور یہ جو رنگ آتا ہے اس کا بھی ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب پیرٹ ایڈلٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے پیرٹ کے گلے میں رنگ آ جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اپنا پورا پرسنل ایکسپیرنس شیئر کروں ہاں کہ میرے پیرٹ کے گلے میں رنگ کب آیا مجھے کتنا انتظار کرنا پڑا اور ہاں میں نے اسے کیسے پہچان کر کے خریداتا کہ اس یہ میل ہے فی میل ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پورا بتانے والا ہوں تو فرنڈز دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاہتا ہوں کہ ہم نے اسے پرچیز کیسے کیا تھا جب یہ بلکل چھوٹا سا بچ چا تھا اس کے شریر پر بال بھی بہت کم آئے ہوئے تھے تو اس کا ہم نے میل فی میل کا پرچیز کیسے کیا تھا ایک یہ تھا اور اس کے ساتھ ایک وہ جوڑا تھا یہ دو ہم نے ایک ساتھ پرچیز کیا تھے اور کالے کے ساتھ کا جو تھا ایک وہ بچارہ مر گیا تھا بیماری کے قounds وہ مر گیا تھا تو ہم نے اسے پہچان کیسے کیسے کیتی اس کے سر سے پہچان کر رہی تھی دیکھیں میل پیرٹ کا سر چوڑا ہوتا ہے female parrot کی comparison میں دیکھ لیجئے یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے comparison میں دیکھ لیجئے اس کا سردیکی کتنا چھوٹا سا اور اس کا سردیکی کتنا بڑا سا دیکھیں دیکھiperا میرا ہاتھ میں بھی دیکھو اور اس کا خول چھوٹا سا لگ دیکھتا ہے تو یہ female parrot کی پہچان ہوتی ہے اور یہ male parrot کی پہچان ہوتی ہے جب parrot adult ہو جاتا ہے اور اس کے گلے میں ring آ جاتا ہے تو اس سے بھی پہچان ہو جاتی بلکل konfirm ہو جاتا اس سے کہ آپ کا پیرٹ میل ہے فی میل یہ دیکھیں جیسے کہ یہ ہمارے پیرٹ کے اس والے گلے میں دیکھیں رنگ ہے تو اس کے یہ میل ہے اور یہ فی میل تو فرنٹس اب میں آپ کو بتایتا ہوں کہ آپ کے پیرٹ کے گلے میں رنگ کب آتا ہے دیکھیں میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں آپ کو میرے جو اس پیرٹ کے گلے میں رنگ آیا تھا ایک سال تک بلکل بھی رنگ نہیں تھا ڈیر سال تک بھی رنگ نہیں تھا دو سال کے بعد تھوڑا سا کالا کالا یہاں سے ہونا چال ہو آتا اور دو سال میں لگ بگ لگ بگ دو سال سے یہاں سے کالا چال ہونا سٹارٹ ہو آتا اور دیرے 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 یہاں سے پورا کالا لال بھی آ گیا تھا پھر یہ تین مہینے کے اندر اندر یہ پورا آ گیا تھا یعنی کہ دو سال تین مہینے یا چار مہینے کے اس پاس میرے پیرٹ کا رنگ آ گیا تھا تو یہی ان کا نورمل ٹائم ہوتا ہے جس میں ان کا رنگ آتا ہے جس میں یہ ایڈلٹ ہوتے ہیں دو سال کے بعد یہ ایڈلٹ ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ پہچان کر سکتے ہیں کہ آپ کا پیرٹ میل ہے یا فی میل ہے اور ہاں یہ گلے میں اچھا لگتا ہے بہت زیادہ ہے بلکل خوبصورت لگتا ہے گلے میں اس کے خوبصورتی کو بھی چار چاند لگا دیتا ہے اور ہم میل فی میل کی تو یہ پہچان کرواتے ہی ہے تو گائز آپ کو بھی مجھے امید ہے پتہ لگ گئے ہوگا کہ آپ کے پیرٹ پیرٹ کے گلے میں رنگ کب آئے گا یا پھر ایکزینڈر پیرٹ کے گلے میں رنگ کب آتا ہے پیرٹ کے گلے میں رنگ کب آتا ہے تو اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ جانکاری ملی ہو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا اس چینل پر آپ کو بہت زیادہ انفرومیٹیو ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہتی ہیں تو ہاں اس چینل کی کوئی بھی ویڈیوز مس مت کرنا تو ملوں گا میں آپ سے کسی نیکسٹ نئی ویڈیو میں کسی اچھے نئے ٹاپک کے ساتھ بائی